شاہ فیصل پلازا بلوک بی کراچی میں زبردست تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چیف گیسٹ مرانہ تاریخ، عمران خان، جمیل الدین، وانی، اکرام، اشرف اور سپیشلی برطانیہ کے مشہور فلم پروڈیوسر اور پاپ گلوکار فراز احمد لندن سے تشریف لائے اور اس ایونٹ کو اگنائز کیا اس پروگرام میں 23 مارچ کے حوالے سے مختلف تقریب کی ایک خوش ہے بچے اس ٹائم پر یہاں پر کہ ان کو اس طرح کا مواقع مل رہے ہیں بتاؤ بیٹا کیسے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور ایسا پروگرام کبھی پہلے ہوا تھا آج ہمیں بہت مزا رہا ہے اور یہ بہت اچھا پروگرام بھی چل رہا ہے اور بہت زیادہ مزا رہا ہے اس کے بعد میں 23 مارچ کے حوالے سے آپ لوگ کو جنہی اتھا دیرانکش مبارک بہت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت یہ پروگرام جو ہمس کو ارگنائز کیا وہ یہی ہے کہ جو قومیں ماضی کو بھول جاتی ہیں پھر ماضی ان کو کبھی یاد نہیں رکھتا ہم نے سب کے مل کر اس قوم کو مضبوط کرنا ہے اور جب ایک قوم کے ادھر یونٹی اور متحد ہوگی تو انشاءاللہ یہ پاکستان ہمیشہ بتائم نہیں ہوگا اس وقت ہم نارد ناظرمات بلاغ بھی شاہ فیضہ پلازہ کراچی میں موجود ہیں یہ مقصد ہمارا 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے کہ ہم بچوں میں آویرنس پیدا کریں اور پاکستان کے بارے مدھا ہیں اس میں فینسی ریشو تقریری مقابلے اور دوسری ہوں گے تاکہ ہم بچوں کا ٹیرنٹ اوبار سکیں بچوں کے لیے ہونا چاہیے تاکہ بچے موٹیویٹ ہوں اس سلسلے میں کہ انہیں بیک گراؤنڈ پتا لگے کہ 23 مارچ کیا چیز ہے آج میرا ٹوپک کراردادے پاکستان بے کراردادے پاکستان کراردادے پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئے ہیں موسیقی